بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ندیم افطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شانوی الیکٹیکل یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ ایک کمال کے سرکٹ کے بارے میں انڈر بولٹیج اور اوور بولٹیج اگر آپ کے گھر میں فیکٹری میں کہیں بھی زیادہ زیادہ بولٹیج آ جاتے ہیں یا کم سے کم بولٹیج آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے الیکٹیکل ڈیوائسز برن ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک ایسا سرکٹ موجود ہے جس سے آپ کا پورا گھر پوری فیکٹری پورا کارخانہ یعنی کہ جو بھی چیز آپ الیکٹیکل ڈیوائسز اپریٹ کروا رہے ہیں وہ اسے محفوظ بنا سکتے ہیں جی دوستو بہت ہی کمال کا سرکٹ ہے آج اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے جی دوستو اس کی سیٹنگ ہم آپ کو مکمل بتائیں گے اس کے کنیکشن بھی بتائیں گے تمام کی تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واجہ کرنا تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آسکے ہم ہم دوستو سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل ندیم شانو الیکٹیکل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل ندیم شانو الیکٹیکل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کا ایکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو ایک نئے آنے والی ویڈیو کا پتہ چل جائے جی دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس سرکٹ کے بارے میں اگر آپ یہ سرکٹ بائیک کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکپشن کے اندر ورسٹ نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ آ کر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ سرکٹ پہنچا دیا جائے گا جی دوستو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کنیکشن کے بارے میں کہ اس کے کنیکشن کیسے کے جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لن یہ ہے انپورٹ سپلائی اور یہ ہے اس کی آٹپورٹ سپلائی یہاں پر آپ نے لائن یعنی کے فیس پروائیڈ کرنا ہے اور جہاں پر آپ نے نیوٹل پروائیڈ کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے آٹپورٹ لے لینی ہے اس کی جو کپیسٹی ہے دس امپیر تک دس امپیر تک آپ اس سرکر سے ایزیلی آوٹپوٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو جو لوڈ ہے دس امپیر سے زیادہ ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی رلے لگا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی مگنیٹک کونٹیکٹر لگا سکتے ہیں جس سے آپ اپنے گھر کا پورا لوڈ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس میں صرف کنٹرول کرنا ہے جو لوڈ ہوگا آپ کے مگنیٹک کونٹیکٹر کے اوپر ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے لگانا ہے جی دوستو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی سیٹنگ کی طرف جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیٹنگ یہاں پر موجود ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ملیں گے یہ تین قسم کے بٹن سب سے پہلے جو آپ کے پاس موجود ہے مینیمم وولٹیج کے لیے میکسیمم وولٹیج کے لیے اور یہ ٹائم ڈلے کے لیے اگر آپ نے ٹائم ڈلے سیٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ ٹائم ڈلے بھی سیٹ کر سکتے ہیں جی دوستو یہاں پر ہے مینمم وولٹیج 150 150 سے لے کے 180 تک یہ ان کے مینمم وولٹیج ہے آپ نے اگر 150 پر سیلیکشن کرنا ہی تو اس کو ادھر on کے طرف بٹن کو سیلیکٹ کر دینا ہے 150 سے کم وولٹیج ہوں گے تو اس نے آپ کے سرکٹ کو جو ہے آپ کو ٹرپ کروا دینا آپ کے سپلای کو ٹرپ کروا دینا ہے آپ کییا سیلیکٹیکل دوائس جو ہے جو اس کے ساتھ رن ہو رہی ہوں گے وہ بن نہیں ہوں گی اگر آپ نے 170 پر سیلیکشن کرنا ہے اس کو آپ نے ادھر سے آف کر دینا ہے اور 170 جو ہے آپ نے اس کو ادھر سے آن کر دینا ہے تو 170 تک یہ کام کرے گا اس طرح سے ہم اس کو بند کر لیتے ہیں ہم منیمم جو وولٹیج ہے 170 تقریبا آرام سے چل جاتی ہے تو 170 کو ہی ہم آن کر لیتے ہیں اگین 170 آن کر لیا جو میکسیمم وولٹیج ہے ہمارے 250 سے لے کے 280 تک ہے جو ہماری الیکٹرکل ڈیوائسی ہیں 270 250 وولٹیج جہاں تک آسانی سی اپریٹر ہو سکتی ہیں تو پھر بھی ہم اپنی پروٹیکشن کرتے ہوئے 270 وولٹیج تک جو ہے آپ یہاں سے اس کو آن کر لیں اگر 270 آپ کو زیادہ لگتے ہیں کہ آپ کے ایڈوائسز اور ذرا محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 260 والے کو آن کر لیں اور 250 والے کو اس کو آف کر لیں یہ ایسے جن کے میکسیمم وولٹیج جب ہوں گے 260 تب ہی اس نے آپ کے سرکرٹ کو ٹپ کروا دینا ہے اب بات کر لیں اس کے ٹائم ڈلے کے ٹائم ڈلے اس کا چار منٹ تک آپ اس کا ٹائم ڈلے سیٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس کا ٹائم ڈلے بند کیا ہوئے بند کرنے کے صورت میں بھی آپ کو پھر بھی تین سے چار سیکنڈ تک ٹائم ڈلے آپ کو ملے گا اگر آپ نے ون منٹ کا ٹائم ڈلے رکھنا ہے تو آپ اس کو یہاں پر آن کر دیں گے ون والے کو تو ایک منٹ کا ٹائم ڈلے آپ کو ملے گا جن کے پھر آپ کو ملے گا ٹائم ڈلیئی زیرو سے یعنی کہ تری سیکنڈ تک تری سیکنڈ تک آپ کا یہ ٹائم آپ کے اس کے ساتھ چلے گا تو آپ کی جو ڈوائسزیں آن کرو دے گی چلو چلتے ہیں اس کے کنیکشن ہم آپ کو کروا کے دکھاتے ہیں اس کے کنیکشن کیسے کی جاتے ہیں یہاں پر انہوں نے دو ٹرانسفارمر لگائی ہوئے ہیں اگر یہاں پر آپ کے چار سو چالیس وولٹیج بھی آ جاتے ہیں تب بھی اس سرکٹ نے آپ کے جو لوڈ کو ہے کٹ آف کروا دینا ہے یعنی کہ بہترین اور کمال کا سرکٹ ہے آپ نے پرشانی ہونا کہ بھائی جان اگر اس کو نیوٹل کے اندر فیس آجے تو یہ کیا کرے گا بھائی جان یہ اسی وقت کٹ آف کروا دے گا ٹھیک ہے چلو چلتے اس کے کنیکشن کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم نے آوٹپوٹ لے لی ہے آوٹپوٹ لینے کے بعد یہ جو مگنیٹک کونٹیکٹر ہے اس کے ہم نے کوائل پوائنٹ پر دے رہی ہے اس سے یہ ہوگا اس سرکٹ نے صرف اس مگنیٹک کونٹیکٹر کو سیگنل دینا ہے سیگنل دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جو انپوٹ سپلائی ہوگی وابڈا کی جنرنیٹر کی جو بھی ہے آپ نے یہاں پر دینی ہے انپوٹ سپلائی اور اس کی آوٹپوٹ سے آپ نے سپلائی لے کر جو آپ کے بریکر ہوئے رہا ہے جو بھی ہے آپ مہاں پر اس کو ڈسٹروبوٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دے دیتے ہیں سپلائی سپلائی ہم آرجی طور پر دیں گے آپ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے صرف یہ جہاں پر ہم اس کو سپلائی کنیکٹ کروا دیتے ہیں سپلائی دینے کے بعد جیسے ہی میں اس کو ایکٹیو کروں گا جہاں سپلائی دے دیتے ہیں سپلائی دینے کے بعد آن آگیا سرکٹ آن ہونے کے تین چار سیکنڈ کے بعد ہمارا جو ہے مگنیٹک کونٹیکٹر آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں لیٹوں لگیں گئے ہیں پانچ لیٹیں لگن گئے ہیں جو میں آپ کو دکھا دیتے ہوں پانچ لیٹیں کس مقصد کے لگن گئے ہیں سب سے پہلے جو لائٹ ہے پاور کے لیے لگی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوسری ہائی وولٹی جب ہائی وولٹی جو یہ ہوں گے تو یہ آن ہو جائے گی یہ سنس کرے گی کہ اس وقت سرکٹ ایکٹیو ہے کہ نانکٹیو ہے یہ لوے والٹیج کے لیے اور وہ اوٹ پورٹ والٹیج کے لیے ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو دوبارہ سی آپ کو چکرواتے ہیں اوکے اور جو مگنیٹر کونٹیکٹر آپ کا آن ہوگیا جی ٹھیک ہے اس وقت ہماری جو ہے تین لائٹیں بلنگ کر رہی ہیں ایک پاور والی ایک آوٹ والی اور ایک سنس کروا رہی ہے کہ اس وقت سب کچھ نارمل ہے ٹھیک ہے انہیں کہ نہ زیادہ والٹیج ہیں نہ کم والٹیج ہیں بلکہ نارمل والٹیج ہیں اور نارمل والٹیج پر یہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھا اس کا ریو تو آپ نے اس طرح سے اس کے کنیکشن کر لینے ہیں کنیکشن کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے گھر کی جتنے بھی برکی آلات ہیں الیکٹرکل ڈیوائسیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کروا سکتے ہیں جی فرنس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک ڈی بی تیار کی ہے یہ بھیجرے میں نے کراچی تو اس کے اندر میں نے کارڈ لگایا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین لائٹیں لگائی ہیں ایک ورڈ میٹر دو لائٹیں لگائی ہیں اور اس کو ہم سپلائی دیکھ آپ کو چلا کے چک کرواتے ہیں یہ ہمارے پاس سپلائی اس کو کر لیتے ہیں آن آن کرنے کے ساتھ یہ تین چار ٹھیکنے کے بعد ہمارا مگنیٹر کنٹیکٹر آن ہو گیا ٹھیک ہے یہ بہترین طریقے سے بن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ورکنگ ہو رہی ہے سارا کام ساف ستری طریقے سے اب یہ یہاں پر ہوگا کیا انپوٹ سپلائی یہاں پر آئے گی اس سائٹ پر اور آوٹپوٹ سپلائی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکس لگا دیا ہیں تمبل لگا دیا ہیں تاکہ یہاں سے وہ آوٹپوٹ لے سکیں اور یہ ہماری لائٹیں اور وولٹیج آپ شو پرواز کریں یہاں پر یہ والا جو سرکٹ ہے ہم نے ڈیزائن کیا ہے سنگل فیس سپلائی کے لیے کیونکہ سنگل فیس سپلائی کے وہاں پر جو وولٹیج کا ایشو آ رہا ہے ایک کسٹمر کو جو کہ اس کے لیے ہم نے یہ تیار کرے گی اب چلو چلتے ہیں آپ کو 3 فیس کا بھی دکھاتے ہیں اگر آپ کا 3 فیس میٹر ہے یا 3 فیس سپلائی ہے اس کو اپنے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے جی دوستو 3 فیس کی ڈی پی میں نے یہاں پر بنائی ہوئی ہے یہاں پر 3 فیس ریڈ ییلو بلیو اور یہ آٹو منوول آف کے لیے ایک سیلیکٹر سوچ لگایا ہوئے میں نے اور اس کو اپن کر لیتے ہیں اپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے اس کی نظر آئے گا یہ جو ہمارے پاس ریلے لگی ہوئی ہے فیس فیلیور لے انڈر بولٹیج آور بولٹیج ریلے لگی ہوئی ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس ایک مگنیٹر کونٹیکٹر لگا ہوئا ہے اس کے کنیکشن اس کے کنیکشن کچھ ڈیفرنٹ ہے اس کا میں نے پہلے ریویو دیا ہوا ہے جس کا ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو پھر بھی میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی سیٹنگ کے بارے میں ہم نے مینیمم اور میکسیمم وولٹیج کتنے رکھے ہوئے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں مینیمم وولٹیج میں نے تین سو پچاسو رکھے ہوئے ہیں اور میکسیمم جو وولٹیج میں نے رکھے ہوئے ہیں چار سو اسی یا چار سو ستر کے درمیان میں یہ وولٹیج ہے اور یہ اس کا ہے ورکنگ ٹائم ٹائم ڈلے یعنی کہ اگر فیس فیل ہو جائے یا وولٹیج کم ہو جائیں زیادہ ہو جائیں تو کتنے سیکنڈ کے بعد یہ ٹرپ کروائے گی میں نے رکھا ہوا ہے جی ڈیڑھ سیکنڈ کا اس کا جو ٹائم ہے میں نے مختص کیا ہوا ہے اور یہ سلیکٹس اس لئے لگایا ہوا ہے کہ ان کیس آپ سنگل فیس سپلائی یوز کر رہے ہیں اور ایک فیس جو نہیں آ رہا ایک فیس نہ آنے کی صورت میں آپ اس کو مینول پر رکھ کر چلا سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کے جو ہے تھری فیس سپلائی کے جتنے بھی ڈیوائیسز ہیں وہ نہیں چاہ رہے سنگل فیس چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مینول پر رکھ کر بھی چلا سکتے ہیں جی دوستو یہ تو ہو گیا تھری فیس کا اور سنگل فیس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسی طرح سے یہ جو ہے ریلے اس کو کنٹرول کروائے گی پاور ہماری یہاں پر آئے گی اور یہاں سے ہماری پاور آؤٹ ہو جائے گی جی دوستو یہ تھے تمام کے تمام کنیکشن کیسے لگے آپ کو یہ سنگل فیس کا اور تھری فیس کے کنیکشن یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرورت آنا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور ان دوستوں کا بہت سارا خیال رکھنا جو آپ کا بہت سارا خیال رکھتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ